جن طرح بس ٹائنڈ میں گملا ہوا آج لاسٹ ہوا ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں آگے چنتا جنک ہے اور کافی لوگوں کو چوٹے بھی آئی ہیں اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں بچاب ہوا ہے اس پرکار کے ہاتھ سے دوبارہ نہ ہو اس کے لیے سبھی کو اس پرکار سے کوشش کرنی چاہیے سترک رہنا چاہیے ہمارا پولیس پرشاسن اچھا کام کرتا ہے لیکن کبھی کبھی اس پرکار کے ہاتھ سے ہو جاتے ہیں اور ایلرٹ ہونے کی جوب کبھی کبھی بڑا ہی رسپونسپل سٹیٹمنٹ ہے سر کبھی 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 یہ ویسی بات ہو جاتی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا آپ اس کو بڑکانے کا پریاست نہ کریں گل طریقہ ہے یہ آپ اس کو لیٹے رکھیں دیکھو طریقہ یہ ہے پہلے تو سب سے ہمیں دکھ جتانا چاہیے اس پرکار کے ہاتھوں پر اور آج بھی بہت سے ایسے ملٹنٹ آٹفٹس اور پاکستان پرست لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں حالات خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بلکل سہن نہیں کیا جانا چاہیے فرسٹریشن ہے ملٹنٹس میں اور وہ اس پرکار کے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے بھی لیکن آج جس پرکار سے ان پر کاربائی ہو رہی ہے ہم اس کا بھی سواگد کرتے ہیں اور جو خاص کر کے حوریت کے لوگ دوسرے لوگ انہوں نے حالات خراب کر کے رکھے ہیں ان پر کڑا ایکشن ہو رہا ہے فرسٹریشن وہ سامنے آ رہی ہے مجھے لگتا ہے سب ہی کو سترک رہنے چاہیے سر جس طرح سے کشمیر میں لیکن اور سرکشہ بڑھانے کی جورت ہے تاکہ اس پرکار کے حاصل سے آگے سے نہ ہو